ایک بات میں سنا دیتا ہوں ذرا یہ قمتی بات ہے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم دشمنوں کی نظر سے مصطور رہنے کا ایک عمل حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرقین کے آنکھوں سے مصطور ہونا چاہتے تو قرآن کی تین آیتیں پڑھ لیتے تھے اس کے اثر سے کفار آپ کو نہ دیکھ سکتے تھے وہ تین آیتیں یہ ہیں ایک آیت سوری قاہب میں ہے یعنی ایک آیت دوسری آیت سوری نحل میں ہے تیسری آیت سوری جاسیہ میں ہے حضرت کعب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ میں نے ملک شام کے ایک شخص سے بیان کیا اس کو کسی ضرورت سے رومیوں کے ملک میں جانا تھا وہاں گیا اور ایک زمانہ تک وہاں مقیم رہا پھر رومی کفار نے اس کو ستایا تو وہ وہاں سے بھاگ نکلا ان لوگوں نے اس کا تعاقب بیا اس شک شکو روایت یاد آگئی اور مذکورہ تین آیتیں پڑھی قدرت نے ان کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈالا کہ جس راستے پر یہ چل رہے تھے اسی راستے پر دشمن گزر رہے تھے مر وہ ان کو نہ دیکھ سکتے تھے امام ثالبی کہتے ہیں کہ ازاکام سے جو روایت نکل کی گئی ہے میں نے رئی کے رہنے والے ایک شک شکو بتلائی اتفاق سے دیلم کے کفار نے اس کو گریفتار کر لیا کچھ عرصہ ان کی قیت میں رہا پھر ایک روز موقع پا کر بھاگ کھڑا ہوا یہ لوگ اس کے تعاقب پہ نکلے مگر اس شک شک نے بھی یہ تین آیتیں پڑھ لی اس کا یہ اثر ہوا کہ اللہ نے ان کے آقوں پر ایسا پردہ ڈال لیا کہ وہ اس کو نہ دیکھ سکے حالان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور ان کے کپڑے ان کے کپڑوں سے چھو جاتے تھے امام کرتو بھی کہتے ہیں ان تینوں کے ساتھ وہ آیات جو سرعہ حسین کی بھی ملائی جاوے جن کو آزا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کی وقت پڑھا تھا جبکہ مشکل مکہ نے آپ کے مکان کا معاصرہ کر رکھا تھا آپ نے یہ آیت پڑھی اور ان کے درمیان سے نکلتے ہوئے چلے گئے بلکہ ان کے سروز پر مٹی ڈالتے ہوئے گئے ان میں سے کسی کو خبر نہیں ہوئی وہ آیت سرعہ حسین کی شروع کی جو آیت ہیں فہمولای بسلون تک اس سرعہ یاسین کا آیت ہے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین على صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أکثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهی إلى الألقان فهم مقمحون وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ امامِ کرتبی فرماتے ہیں کہ مجھے خود اپنے ملک اندلوس میں کرتبا کے قریب تیلا منصور میں یہ واقعہ پیش آیا کہ میں دشمن کے سامنے بھاگا اور ایک گوشے میں بیٹھ گیا دشمن نے دو گوڑے سوار میرے تعقب میں بھیجے اور میں بالکل خلے میدان میں تھا کوئی چیز پردہ کرنے والی نہ تھی مگر میں سوری آسین کے یادیں پڑھ رہا تھا یہ دونوں سوار میرے برابر سے گزرے پھر جہاں سے آئے تھے یہ کہتے ہوئے لوڑ گئے کہ یہ شکشہ کوئی شیطان ہے کیونکہ مجھے نہ دیکھ سکے اللہ تعالیٰ نے ان کو مجھ سے اندھا کر دیا تھا اس لئے ہمیں بھی اس کا اعتمام کر رہا ہے انشاءاللہ کہ ہم فجر کے بعد اب کوئی لمبا ہے نہیں تھوڑا دو ایتین میٹ کا کام ہے صرف یہ آیت میں یاد کر لے وے اور صبح اپنے آپ پر کیا کر لے وے دم کر لے وے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری کیا فرمائیں گے افاظت فرمیں گے